بیٹی والے کیاں کھانا صحیح نہیں ہے جائز نہیں ہے بیٹی والے کیاں کھانا جائز نہیں ہے یہ جو بارات لے کر آپ جاتے ہونا اللہ کیاں اس کا بھی جواب دینا ہوگا بیٹی والے کا شادی میں خرچ ہے ہی نہیں ہے کچھ نہیں ہے آپ بارات جائیے سو لے کے جائیے دیر سو لے کے جائیے اس سے مطلب نہیں جائیے نکاح پڑیے لڑکی کو لے کے آئیے ہاں ولیمہ کرنا نبی کی سنت ہے آپ ولیمہ کیجئے گا اپنے گھر میں سوکن ہزاروں کو کھانا کھلائیے یہ نبی کی سنت ہے اس میں سواب ملے لیکن یہ زبا تو بیٹی والا ہوتا ہے زبا بیٹی والا ہوتا ہے اللہ کے اس کا بھی جواب دینا ہوگا ایک صحابی حضرت سعید رضی اللہ عنہ کالے کلوٹے تھے کسی صحابی نے کہہ دیا کہ تم جنت میں نہیں جاؤگے تو وہ اللہ کے نبی کی بارگاہ مایا کہا کہ یا رسول اللہ یہ میرا کالا رنگ مجھے جنت میں جانے نہیں دے گا اللہ کے نبی مرسکراتے ارشاد فرماتے کہ سعید جس کے دل میں ایمان ہے وہ جنتی ہے زرزبان اللہ بولدہ ماشا اللہ جس کے دل میں ایمان ہے وہ جنتی ہے اے ساعت کیا بات ہے کہا کہ یا رسول اللہ انہوں نے مجھے کہا کہ جنت میں تو نہیں جائے گا اللہ کے نبی ارشاد فرماتے سار ایسا نہ کہو جو مسلمان ہے جو مومن ہے جس کے دل میں ایمان کا ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا وہ جنتی ہوگا اور قربان جائیے حضرت سعید نے کہا یا رسول اللہ میری شادی نہیں ہوگی اللہ کے نبی نے ارشاد فرماتے کیوں نہیں ہوگی کہا کہا رسول اللہ مجھے بیٹی کون دے گا میں شکل کا کالا کلوٹا ہوں قربان جائیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرماتے تُو نکاح کرنا چاہتا کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہا جا اوہ مدینے میں اے بہت بڑے رئیس آدمی تھے مدینے میں اس کے گھر بھیجیا کہ جاؤ اس کی خوبصورت بیٹی ہے یہ پیغام لے کر تُو جاؤ اور جب وہ تمہیں پوچھیں گے تو باتا دے نا میں نے بھیجا اوہ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ درتے درتے اس بیچارے کے دروازے تک پہنچا یہ تو یہ ہے کہ یہ بیچارے غریب تھے غریب ہے پاس میں پیسہ ہے نہیں اوپر سے شکل اچھی نہیں ہے کالا کلوٹا ہے اور جس گھر میں یہ پیغام لے کر گئے ہیں سب سے بڑا امیر پیسہ والا آدمی اور اس کی بیٹی جس لرکی کے لیے یہ پیغام لے کر گیا ہے وہ حسین و جمیل لرکی ہے درتے درتے دروازے میں دستک دیا تو اس کا باپ دروازہ کھولا کیا ہے ہم آئے ہیں پیغام لے کر جلدی بول کس کا پیغام کہا کہ جی میں اپنا پیغام لے کر آیا وہ اپنا پیغام لے کر آیا کس کے لیے لے کر آیا وہ آپ کی بیٹی کے لیے لے کھایا میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا درتے درتے بیچارہ بولا کہ آپ کی بیٹی سے ہم شادی کرنا چاہتے ہیں اللہ کے رسل نے مجھے بھیجا وہ شخص نے کہا کہ اپنی شکل دیکھی شکل دیکھے ہو تمہاری حمد کیسے ہوگی میرے دروازے پہ پیغام لے کے آنے کی دروازہ بن کے بیچارہ غریب آدمی بھاگا بھاگا اس کی بیٹی جو تھی نا وہ سن لی دروازے کار میں اس کی بیٹی نے سن لیا باپ جب دروازہ بن کیا تھا بیٹی نے کہا اببہ حضور یہ آپ نے کیا کر دیا یہ تو غزب ہو گیا آپ کو پتا بھی ہے کہ آپ نے کس کے فرمان کو ٹھکرایا ہے اببہ حضور آپ جائیے اس کے واپس لائیے گھما کر لائیے میں اس لرکے سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں سبحان اللہ بول ہم اس لرکے کی شکل کو نہیں دیکھ رہے ہیں ہم تو فرمان مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں انہیں بھیجا کس نے لیکن کہ باپ کو افسوس ہوا کہ ہم سے بھول ہوئی ہے اللہ کے رسول نے بھیجا تھا اسے یہ بیعت بھی ہے بھاگا بھاگا اللہ کے نبی کی بارگاہ میں گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان مجھے معاف کر دیں یا رسول اللہ بھول سے میں نے ان کے ساتھ یہ پیش آیا میں کہ اللہ کے نبی رشاد پر تم تیار ہو کہا یا رسول اللہ میں تیار ہوں میری بیٹی بھی تیار آپ نکاح پڑھا دے اللہ کے نبی نے نکاح پڑھا دیا اب نکاح پڑھا دیا اب بیوی کے لئے کپڑا چاہیے تھا جوڑا چاہیے تھا کھانے کے لئے کچھ پیسے کچھ سامان چاہیے تھا پاس میں تو پھوٹی کوڑی نہیں ہے اللہ کے نبی نے اشارت فرمایا ساتھ جا اپنے بیوی کو لیا کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس تیار ایک پیسہ نہیں اللہ کے نبی نے اشارت فرمایا ایسا کرو علی کے پاس چلے جاؤ اس سے لے لینا قرض لے لینا بول دینا میں نے بھیجا ہے میں ادا کر دوں گا اور عبد الرحمن بن عوف کے پاس چلے جانا اور عثمان کے پاس چلے جانا سبحان اللہ بولے دماغ شاہر اب اس واقعے کو حضرت سعاد نکاح کیے اپنی بیوی کو لائے کی نہیں لائے اپنی بیوی کو لائے کی نہیں لائے پیسے تو اسے ملا درہم اسے ملے مدینہ کے بازار میں بھی پہنچا سارا سامان خریدا لیکن بیوی سے نہیں مل پایا اس واقعے کو انشاءاللہ میں لاشقے میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا جو میں شیر سنانا چاہ رہا تھا حضرت حنزلہ کے بارے پہلی رات ہے حضرت حنزلہ کی بھولیے بھولو پہلی رات ہے بیوی سے ملے غسل فرض ہو گیا غسل فرض ہے اللہ کے نبی کی صدا کانوں سے ٹکرائی رات میں اٹھے بستر ہاں جہادِ محبت کی آواز گونجی کہا ہنزلانے یہ دلہن سے اپنی جہادِ محبت کی آواز گونجی کہا ہنزلانے یہ دلہن سے اپنی جہادِ محبت کی آواز گونجی کہا ہنزلانے یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر ہو تو جامِ شہادت لبوں سے لگانے کا دل چاہتا ہے اب حضرتِ ہنزلہ کا بھی واقعہ یہی رہنے دیئے بیوی نے دامن پکڑا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں مجھے چھوڑ کر کہا کہ میری شریکِ حیات بس میرے دامن کو چھوڑ دو شہر کو اجازت دے دو اگر میں میدانِ جہاد میں شہید ہو گیا تو تو شہید کی بیوی کہلائے گی اگر میں بچ کر آ گیا تو تو غازی کی بیوی کہلائے گی اور سنو اگر میں لوٹ کر آ گیا تو خیر ہے اگر نہیں لوٹا تو جنت میں ملاقات کر لیں گے سبحان اللہ بہلہ دو ماشد ہاں نوجوانوں ابھی کوئی بچہ کرے گا تورا چھوڑی کہنے جو میں اب حضرتِ ہنزلہ کا بھی حضرتِ ہنزلہ گئے جنگ میں گئے شہید ہو گئے غسل فرض تھا اب جب جنگ ختم ہوئی جنگ جب ختم ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ سے مرشاد فرمائے کہ بھائی ان کے جسموں کو جمع کرو جو شہید ہو جاتے تو ان کے جسموں کو جمع کیا جاتا ہے آہ سارا میدان لاشوں کو جمع کیا جا رہا ہے لیکن حضرتِ ہنزلہ کی لاش نہیں ملے حضرتِ ہنزلہ کی لاش ہے ہی نہیں یہ صحابہ اکرام پریشان ہے کہ یا رسول اللہ حضرتِ ہنزلہ نہیں ہے شہید ہوا ہے لیکن اس کا جسم نہیں ہے اب حضرتِ ہنزلہ کا جسم کہاں گیا پہلے کہاں گیا پھر جسم آیا قربان جائیے اے اس وقت یہ کو بھی انشاءاللہ میں لاشتر میں روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا بس شیئر صورت سے سماعت فرمائیے وہ جہ محبت وہ شہرِ محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہاں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے وہ شہرِ محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سے مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے اور وہ منظر کو تاریخی شیر ہے جب کفارِ مکہ نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں آپ کہتے ہو کہ اللہ نے مجھے پیغمبر بنایا ہے تو کوئی موجزہ دکھائیے تو اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کیا موجزہ دیکھو گے تو کفارِ مکہ نے کہا ایسا کریے یہ جو آسمان میں چاند ہے یہ آسمان میں جو جو چاند ہے اس کا دو ٹکڑا کر دیئے پھر مان لیں گا آپ اللہ کے رسول ہیں سنیں گے نہیں واقعہ سنیں گے نہیں دیکھئے میرا جو عنوان ہے جب میرا موضوع ہے وہ مسجد ہے اب وہ شیر آرہا ہے اس لئے میں تھوڑی سی روشنی ڈال دے رہا ہوں اگر میں ادھر جاؤں گا تو پھر ایڈر کی تقریر باقی رہ جائے ستاروں سے ستاروں سے یہی ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دموں تمہیں کیا بتائے تو وہ ٹکڑوں کا لم اللہ کے نبی نے شہادت کی انگلی کی تھی آسمان کی طرف چاند کی طرف شہادت کی انگلی اٹھائی اللہ کے رسول نے شہادت کی انگلی اٹھائی تھی چاند کی طرف اللہ نے حکم دیا اے چاند میرے محبوب کا اشارہ ہو رہا ہے اپنے سینے کو چیر دے چاند دو حصوں میں بڑھ گیا ٹکڑا ہو گیا ستاروں سے یہی چاند کہتا ہے ہر دموں تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا آلم اشارے میں آقا کا اتنا مزا تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے اشارے میں آقا کا اتنا مزا تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے سبحان اللہ اکبر بولے تو ماشاءاللہ